آئیے چلتے ہیں اپنے سیریز میری جنت کی مجلسیں ہیں اپیسوڈ فور کی طرف میں اپنی سواری پہ سوار خوشی خوشی اپنے محل کی طرف روان دوان تھی کہ یوں ہی خیال آیا کیوں نہ امہ ابا کی زیارت کرلوں یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ہی درجے پہ ہیں مگر کہاں یہ نہیں معلوم تھا میں نے بس اتنا ہی کہا سبحانک اللہمہ اور سواری نے اپنا رخ فوراں موڑ لیا یہ عجیب ہی جگہ تھی جہاں پہ کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بس اس کا سوچ میں آ جانا ہی کافی تھا اور وہ کام پورا ہو جاتا کن کہنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ چیز ہو جاتی میری یہ سواری اڑتے اڑتے ایک نہائیت خوبصورت اور حسین و جمیل محل کے سامنے اتر گئی میں نے جو ہی سواری سے قدم اتارا بہت سے خادم لپکے اور میرا استقبال کیا میں نے کہا امی جانندر ہیں بولے جی ہاں تشریف لائیے میں خادموں کے جھرمٹ میں بڑے ناز کے ساتھ چلتے ہوئے محل میں داخل ہوئی امی تو جیسے میرے انتظار میں تھی یہ جوان اور خوبصورت لڑکی یہ میری امی ہے میرے موں سے بے ساختہ نکلا وہ ہسنے لگیں آگے بڑیں اور مجھے گلے سے لگا لیا ہائے امی کتنا عرصہ ہوگی آپ کو ملے ہوئے آپ کے بعد تو دنیا پھیکی ہو گئی تھی آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی میں زور سے امی سے چمٹی ہوئی تھی جیسے آج میں پھر وہی چھوٹی سی بچی ہوں جو ماں کے سینے سے لگ کے سکون پا لیتی تھی بہت دیر تک میں ان کے ساتھ لگی رہی وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی پھر میں نے ان سے الگوں کے غور سے ان کے چیرے کو دیکھا تو ہس پڑی میں نے کہا اممہ یہ آپ ہے آپ تو میری سہیلی لگ رہی ہیں اتنا حسن میری ماں کا اممہ دنیا میں بھی بہت خوبصورت تھی مگر پھر بچوں کے غموں نے ان کو مار دیا سار سارا حسن مان پڑ گیا لیکن اب تو حسن کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سے نظریں ہی ہٹتی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کے سامنے بچھی بھی نشست پر لے گئی جہاں پہ ترہاں ترہاں کے کھانے پہلے سے چونے میں تھے میں نے کہا کیسی ہیں آپ بولیں الحمدللہ اللہ نے ہمارے سارے غم دور کر دیئے اور بغیر جہنم دکھائے ہوئے جنت میں داخل کر دیا میں نے کہا ہاں الحمدللہ آپ نے سچ کہا اچھا یہ بتائیں اببا کہاں بیٹا وہ بھی آتے ہی ہوں گے اصل میں تمہارا بھائی خالد کیا ہوا خالد کو میں گھبرا گئی مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے وہ دنیا میں آوارہ ہو گیا تھا بری صحبت نے اس کو والدین کا بھی نافرمان بنا دیا تھا میرے والد صاحب انتہائی نیک آدمی تھے تحجد گزار ہر نماز جماعت سے پڑھنے والے بہت شریف و نفس امی کو بھی ہمیشہ ہم نے نماز روزے کا پابند دیکھا پردے دار انتہائی متقی کبھی کسی یہ بات نہیں کرتی تھی مگر نہ جانے کیوں خالد میں تو ماں باب کی کوئی بات ہی نہیں آئی تھی بارہا سمجھانے کے باوجود وہ ایک نہیں سنتا تھا امی بتائیں نہ کیا ہوا خالد کو وہ آہستہ سے بولیں بیٹا وہ آگ میں چلا گیا تھا ہائے اللہ پھر کیا ہوا بس ہونا کیا تھا یہاں ہم اپنی جنت میں آکے ہنسی خوشی رہنے لگے ہم کیا جانے کے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پھر جب اللہ تعالی نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا تب ہمارے دلوں میں اس کی یاد ڈالی پھر تمہارے ابا نے کہا کہ خالد کئی نظر نہیں آرہا باقی سب بچوں کا تو پتہ چل چکا تھا مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہم نے جب ادھر ادھر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوا وہ تو اپنے گناہوں کی سزا بکت رہا ہے جہنم میں تب ہم پریشان ہو گئے پھر جب سب نیک لوگوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ملی تو تمہارے بابا کو بھی ملی اور انہوں نے اس کی شفاعت کی تب وہ جہنم سے نکلا لیکن تب تک اس کی حالت بوری ہو چکی تھی وہ پوری طرح جل چکا تھا اس کا کچھ نہیں رہ گیا تھا یوں لگتا تھا کہ اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں اس پر کوئی نعمت کبھی آئی نہیں دور دور تک کسی نعمت سے اس کا واسطہ نہیں رنگ سیاہ اور جھل کے بھسم ہاں ماں آپ اور اببا تو ہمیشہ اس کو سمجھاتے رہے مگر اس نے بھی کبھی کسی کی سن کے نہ دی جو لوگ دنیا میں نصیت نہیں پکڑتے اور یہ خوش فہمیوں میں رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہم کو فلان بچا لے گا اور ہم تو فلان کے پیاروکار ہیں یا ہم تو فلان کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے ہاں بیٹا میں جب بھی اس کو غلط کاموں سے منع کرتی تھی کہتا تھا آپ جو اتنی نیک ہیں وہاں جا کے آپ مجھے بچا لینا مگر دیکھو آپ انہیں گناہوں کی سزا کتنا عرصہ بھگتا رہا ٹھیک ہے آپ اپنے ایمان کی وجہ سے نکل تو آیا ہے مگر آپ خود کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ بھی اس قابل نہیں تھا جس کے پیچھے میں جہنم میں اتنا عرصہ گزارتا کوئی حلزت اس قابل نہیں تھی کہ اس کے پیچھے ایک لمحہ بھی آگ میں جانا قبول کرتا کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کا مزہ اتنا ہوتا کہ میں اس کے لیے جہنم کا سوادھا کرتا ہاں اماں میں نے تھنڈی آبھر کے کہا یہ باتیں تو وہاں سمجھ نہیں آتی تھی انسان نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کو اسی خوشفہمی میں ڈالے رکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تم بہت اچھی ہو فکر نہ کرو تم بچ جاؤگے اور ویسے بھی کچھ دن جہنم میں چلے گئے تو آخر میں تو نکل ہی آگے ہاں بیٹا کاش انسان یہ بات سمجھ جائے جو جہنم کی عذاب نہیں جل کے سمجھ آئی حالانکہ دنیا میں آگ ہمارے گھروں میں جلتی تھی اور ہم آگ کو روز دیکھتے تھے جانتے تھے کہ جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے پھر بھی ڈرتے نہیں تھے گناہ کرنے سے پھر بھی سوچتے نہیں تھے کیا بنے گا اگر اس آگ میں چلے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے اور مزے سے رہتے تھے بھولے ہوئے تھے کہ کیا کب یہاں بھی آنا ہوگا بیٹا دنیا میں تو معمولی سر درد کی بھی ایک رات کاٹنی مشکل ہو جاتی ہے کہاں جہنم کا درد ہم جیسوں سے سہا جائے یہ ایک دانت کا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے اور کہاں جہنم کا درد اس کا تو ایک لمحہ بھی سہنا انسان کے بسنے نہیں مجھ سے خالے درور ہو کے کہہ رہا تھا اممہ میں تو آگ میں جلتے ہوئے بھی چیخ رہا تھا کہ مجھے موت ہی دے دو مگر موت بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی بتا رہا تھا کہ اس کے جو وہیر مسلم دوست تھے وہ اس کو نکلتے دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہم آج مسلمان ہوتے تو کبھی کبھی تو امید ہوتی نکلنے کی مگر ان کی تو کوئی امید بھی نہیں تمہارے اببہ اسی کے پاس گئے میں اممہ میں تو یہ سوچتی ہوں کتنی تھوڑی سی زندگی کی لذت کے لیے یا لوگوں کی واہواوں کے لیے یا تعریفوں کے لیے یا ان کی نظروں میں جج جانے کے لیے یا تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے ہم اتنی بڑی آگ اپنے لئے خرید لیتے ہیں کیا وہ مزید قابل ہے چند دن کے امی کی خادمائیں میرے ہاتھ میں پلیٹ تھامانے لگیں اور کھانا سرف کرنے لگیں میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا اممہ آپ کے ہاتھ کا کھانا تو دنیا میں بھی بہت لذیذ ہوتا تھا اور آپ کے جنت کے گھر کا کھانا بھی بہت مزیدار ہے اممہ بولی میں صدقے میں قربان تو نے تو دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کی اور تجھے پتا ہے تجھے تیرے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمیں تو حشر کے میدان میں بھی اتنے قیمتی جوڑے پہنائے گئے ایسی عزتیں دی گئیں ہم تو حیران رہ گئے پھر ہم نے پوچھا یہ کیوں بتایا گیا یہ آپ کی بیٹی جو قرآن سیکھتی تھی پڑھتی تھی یہ اس کی وجہ سے ہے میرا تو دل اممہ کی اس بات سے اتنا خوش ہو گیا میرے غموں نے دنیا میں تو ان کو آدھا کر دیا تھا چھلو میری وجہ سے کم از کم یہاں تو ان کو کچھ سکھ ملا اممہ میرے سر پر ہاتھ پھر کا کہنے لگی میری بیٹی تو نے ہمیں بہت خوش کیا میں خوشی سے نحال ہو رہی تھی وہاں کہی جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے مجھے میرے والدین مل گئے جن کے مرنے کے بعد میں ان کے غم میں بہت اداس رہتی تھی میرے شوہر مل گئے میرے بچے مل گئے سب کا پیار اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پیارے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہوں گے ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے میں نے اممہ کے گندے پر سرک دیا ایسا سکون اتنا پیار اتنی خوشیاں کسی چیز کی فکر نہیں یہاں نہ جوپ پہ جانے کی فکر نہ پیسے کمانے کی فکر نہ رینٹ دینے کی فکر نہ بل ادا کرنے کی پریشانی نہ یہ جلدی کے صبح جوپ پہ جانا ہے جلدی کام نپٹاؤ میں نے یہ سب حالات دیکھے میں اس لیے میں جانتی ہوں کیسے میں ویکنڈز کا انتظار کیا کرتی تھی سال میں صرف ایک پیڈ ویکیشن ہوتی تھی جس کی پلیننگ عرصہ دراز سے کر رہی ہوتی تھی ہر جب وہ ویکیشن آتی تھی تو وہ وقت پلک چھپکنے میں گزر جاتا تھا اور ابھی تو تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی ہوتی تھی ویکنڈ منٹوں میں چلا جاتا تھا پھر جب دوسری شادی ہوئی تو ایسے مسئلے شروع ہو گئے کہ ذہنی عذیت میں رہی یہاں نہ کوئی دنس کی تیر ہے نہ کوئی کڑوی کسیلی باتیں ہیں کوئی آپ کو کچھ کہتا ہی نہیں ہر طرف پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے انسان دنیا میں کتنے جتن کرتا ہے اس محبت کو پانے کے لیے کہ فلان کی آنکہ تارہ بن جاؤں فلان محبت پالوں فلان مجھے پیار کرنے لگے مگر کبھی کسی کا موڈ آف کبھی کوئی ناراض کبھی کسی کے گلے شکوے وہ گلے شکوے دور کرتے کرتے ہی زندگیاں گزر جاتی تھی اور یہاں سبی راضی میں سکون کی تلاش میں ساری زندگی بھاگتی رہی مگر وہاں سکون نہ مل سکا آخر ملتا بھی کیسے وہ دنیا تھی جنت نہ تھی جو سکون چاہتا ہے واقعی سکون سے رہنا چاہتا ہے وہ جنت کا راہی بنے جو خوشیاں چاہتا ہے وہ اس گھر کی قیمت ادا کرنے کے لئے کوشش کرے جو محبتیں چاہتا ہے وہ یہاں کی تیاری کرے میں پتہ نہیں کتنی دیر امہ کے کندے پر سرکھے اسی طرح سوچوں میں پڑی رہی کہ ایک خادم میرے سامنے مشروب سے بھرا سونے کا جام لے آیا اور بولا یہ جنت کے چشمے سلسبیل کی شراب ہے اس کی خوشبو ایسی مصہور کنتے وہ بولا اس میں سونٹ کی آمیزش ہے میں نے جام موں کو لگایا تو اس کی لذت بیان سے باہر ہے ایسی لذیذ شراب جس کا سانی کوئنی دنیا میں جو کھانا کھایا تھا اس سے بھی طبیعت بوجل نہیں ہوئی اور جو شراب پی تو اس سے بھی میدے میں کوئی بھاری پن نہیں ہوا یوں لگا سب کچھ خود بخود بیٹھے بیٹھے ہی حضم ہو گیا ہم ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے سامنے ایسے سے حسین مناظر چل رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا ہم انہیں مناظر میں کھوئے رہے نہ جانے کیوں لوگ دنیا میں کہتے تھے جنت میں بور نہ ہو جائیں یہاں تو بوریت نام کی چیز ہی نہیں ہر آن نئے مناظر حسن ہی حسن خوشیاں ہی خوشیاں پیاروں کا ساتھ محبتیں رنگ ہی رنگ یہاں کون بور ہو سکتا ہے اور میری تو کھانے کی گنجائش بھی اتنی بڑھ گئی تھی جتنا دنیا میں کھاتی تھی اسے کہیں زیادہ کھا رہی تھی کئی کئی پلیٹیں مزے سے کھا لیتی تھی ہر کھانا ہی اتنا لذیذ تھا میں نے اممہ سے مزاک کرتے ہوئے کہا اممہ کھانے کے بعد اب یہ تو نہیں کہوگی لڑکیوں اب سب سبیٹ لینا میں تو پکا پکا کے تھک گئی ہوں ہم دونوں نے کہکہ لگایا اور ہمارے کہکہے سے سارا محول روشن ہو گیا واقعی دنیا میں تو کوئی دعوت ہوتی تھی دو چار کھانے بنا لیتے تھے تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا اس کو رکھنے کا جھنجٹ برطن دھونے کچن صاف کرنا کھانا کھانا تو پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا مگر سمیٹنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے اور پکانے میں تو اممہ پورا دن کچن میں کھڑی رہتی تھی ہم یوں ہی نہ جانے کب تک ہنسی مزاک کرتے رہے کہ سامنے سے اب باجاناتے دکھائی دیئے میں ان کی طرف اٹھ کر دوڑی انہیں مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگے تم نے ہمیں بہت عزت دلائی ہے تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا یہ سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا میرے یہ بھی خواہش پوری ہو گئی کہ میں اپنے والدہین کو خوش کروں میں نے کہا اممہ اببا آپ مجھے اجازت دیں اببا بولے بیٹا کچھ دیر تو بیٹھو نہیں پھر آؤں گی میں ذرا جا کے اپنے بچوں بھی خبر لوں جانتے ہیں ان سب کی ترقی میرے درجے پہ ہو گئی ہے اببا اس بات سے بہت خوش ہوئے پھر تو جلدی ان سے ملاو میں نے کہا ہاں ضرور اور اببا آپ تو کسی بادشاہ سلامت سے کم نہیں رگ رہے ایسے نوجوان ایسے خوبصورت کہ کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھ لیتا تو اس کو اپنی بادشاہ تھا کیر لگنے لگتی اببا ہنس دیئے بولے الحمدللہ یہ سب مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں میں نے کہا بے شک الحمدللہ ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے جو اس نے ہماری قدردانی کیے میں دونوں کو سلام کر کے وہاں سے نکل گئی میرا دل خوشی سے کھلاوا تھا اپنے والدین کو پراؤڈ کرنا بہت بڑا اونر ہوتا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا میری سواری ہواوں میں اڑ رہی تھی کہ اپنی دوست کا خیال آیا میری ایک دوست ہوا کرتی تھی جو میری قرآن کی ساتھی تھی اور مجھ سے بہت مخلص تھی اس کا خیال آنا تھا اور میں نے پھر وہی کلمات کہے اور سواری مجھے لے کر اس کی محل کی باہر اتر گئی وہ باہر ہی کھاڑی تھی میں بے کابو ہو کے چیختی بھی اس کی طرف دوڑی آشی آشی وہ چونک کے پلتی اور وہ بھی میری طرف دیوانی ہو کے بھاگتی بھی آئی گڑیا تم ہاں میں کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی تھی تم گڑیا کہنے لگی اس دنیا میں ہم ایک دفعہ جدا ہوئے تو اس کے بعد آج ملے دنیا کا تو قیام بھی آرزی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ملا دیا اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آؤ میرے ساتھ میرے باگ کی سیر کو چلتے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں مجھے کونسا گھر پہنچ کے کچھ کام کرنا میں تو سب کاموں سے فارغ ہوں مجھے تو چھٹی مل گئی ہم دونوں ہنس دی وہ بولی ہاں ہاں جہاں چاہیں جائیں جدر چاہیں گھومیں نہ امی سے اجازت کی ضرورت نہ شہر کو پوچھنے کی ضرورت نہ کوئی روک ٹوک مزہ ہی مزہ ہر طرف سلامتی سلامتی امن ہی امن نہ جان کا خطرہ نہ مال کا خطرہ نہ عزت کا خطرہ اتنے قیمتیں محل ہیں اور کسی چور کا ڈر نہیں کسی لٹیرے کا خوف نہیں کسی بد امنی کا خطشہ نہیں نہ گھروں کے کاموں کی ذمہ داریاں نہ بچوں کے بگڑنے کا ڈر نہ پیسے جمع کرنے کی فکر کہ بڑھاپے میں کیا کریں گے نہ کوئی محنت اور نہ کوئی مشکت ہم دونوں سہیلیاں ہاتھوں میں ہار ڈالے اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس کے باگ کی طرف چل دیں راستے میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو وہ کہنے لگی کیا کپڑے چینج کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ادھر آؤ ہم اس درخت کے سامنے کھڑے ہوئے تو پلک چھپکتے میں میرے پچھلے ستر جوڑے غائب ہو گئے اور نئے ستر جوڑے جو انتہائی خوبصورت تھے وہ میرے جسم پر آ گئے اس کا بھی لباس بہت بیش قیمت تھا بہت خوبصورت تھا مگر پھر بھی اس نے کھڑے کھڑے نئے لباس لے لیا وہ بولی تم بہت حسین لگ رہی ہو میں نے کہا اور تم بھی ہم ابھی وہیں کھڑے تھے کہ ہمارے کانوں میں کسی گانی کی آواز آئی ایک انتہائی سوریلی آواز یوں لگ رہا تھا کانوں میں رس گھول رہی ہے اتنی مٹھاس تھی اس آواز میں اتنی نرمی اتنی دلکش کہ جی چاہتا تھا سنتے ہی رہے گوھر کیا تو پتہ چل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے نغمے کوئی گاہ رہا ہے نغمہ ایسا تھا کہ بول بھی خوبصورت اور آواز بھی خوبصورت میں نے آشی سے کہا لوگ یوں ہی دیوانے ہوتی تھے دنیا کے میوزک کے پیچھے یہ ہے اصل میوزک جو واقع روح کی غزہ کہلانے کے لائق ہے پھر بہت ساری آوازیں اس آواز کے ساتھ شامل ہو گئی جن سے ساری فضاء گونج رہی تھی آشی تو کھوئی گئی اس نغمے میں تھا ہی ایسا دل کو چھو جانے والا جنت کی ہوریں گانا گا رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ہم تھی اس کی تسبیح تھی اس کی تقدیس تھی یہ ان لوگوں کا ہی نام تھا جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے باجوں گاجوں سے محفوظ رکھا شیطانی گانے نہیں سنے ہم آستہ آستہ چلتے چلتے اس کی وسیع و عری سلطنت کے باغ میں پہنچ گئے ایک طرف نہریں بہہ رہی تھی کہیں دودھ کی نہر جا رہی تھی کہیں شہد کی نہر پہ رہی تھی میں نے کہا یہ کیسی نہریں ہیں تمام نہریں گھڑے میں نہیں تھی زمین کے اوپر تھی آشی کہنے لگی ہاں میں کہیں گئی تھی وہاں پہ نہریں تھی میرا جی چاہا کہ کچھ نہریں ادھر سے بھی گزرنے لگیں میں نے خواہش کی اور ان نہروں سے ایک شاخ نکلی اور میرے باغ سے گزرنے لگی خادم ہمیں سلام کرنے لگے ہر طرف سے خوش آمدید کی آوازیں تھی میں نے سوچا ہم جدر جاتی ہیں ادھر کیسا پروٹوکول ملتا ہے ایسی جیسے ہم کوئی ملکائیں ہیں کوئی وی آئی پی شخصیات ہیں آشی کہنے لگے گڑیا یہ جنت ہے اور یہاں رب کی مہمان نوازی ہے جیسے اس رب کی شان بلند اسی طرح اس کی مہمان نوازی بھی اس کی مطابق ہے خادموں نے ہمیں ایسے تختوں پر لاب اٹھایا جہاں خوبصورت گاؤتکیہ ہر طرف لگے ہوئے تھے موسم بہت حسین تھا نہ گرمی تھی اور نہ سردی تخت اتنا آرام دے تھا کہ اگر نید ہوتی تو شاید میں لمبا سو جاتی اگر جب سے آئی ہوں اتنے دن گزر گئے نید کا تو کوئی نام و نشانی نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی کمزوری نہیں نہیں کوئی تکلیف اتنا گھومی پھری کہیں درد نہیں ہم دونوں سہیلیاں تختوں پہ سج کے بیٹھ گئیں ہمیں ایک ایسی شراب خادموں نے پیش کی جو سفید رنگ کی تھی اور میں تو اس کے جام کوئی دیکھتی رہ گئی جہاں میں اتنا حسین تھا اور شراب بھی لذیظ اور خوشبودار میں نے کہا آشی دکھاؤ اپنی والی وہ بولی یہ بھی تو وہی ہے میں نے کہا نہیں مجھے تمہاری والی اچھی لگ رہی ہے وہ اپنا جام لے کر اٹھ کے بھاگی میں اس کے پیچھے دوڑی ہم ہنس سنس کر ایک دوسرے سے چھینہ جھپٹی کرنے لگے وزاؤں میں ہمارے کہکے گونج رہتے اور ہوروں کے نغموں کی آوازیں تھی عجیب ہی منظر تھا بار بار فرشتے کہیں نہ کہیں سے آجاتے تھے سلام ہو تم پر یہ تمہارے سبر کا بدلہ ہے آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو دل کے خوشی کیا ہوتی ہے یہ مجھے جنت میں آکے پتا چلا دنیا کی تو ہر خوشی اپنے ساتھ بے شمار خدشات خوف اور بہت سارے امتحانات اور غم لے کر آتی تھی مگر ان خوشیوں کے ساتھ کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کوئی چھن جانے کا ڈھر نہیں کوئی کمی کا اندیشہ نہیں آشی کہنے لگے دیکھو وہ پرندہ کتنا زبردست ہے اس کی تکی کتنے مزے دار ہوں گے ابھی اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھونا ہوا ہمارے سامنے آ کر کر پڑا میں باوجود اس کی کہ امی کے گھر سے کھانا کھا کے آئی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھانے لگی کھانا بھی لذیذ اور ساتھی بھی بہترین یہ تو مزے پہ مزہ ہو گیا آج کا اپسوڈ یہیں تک